بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی لگی ہوتی ہے پروفیشنل طریقے سے لگی ہوتی ہے تو آج میں بلکل اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح سے لیسیز جو ہے وہ لگا سکتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لگا سکتی ہیں تو جس میں صلائی بھی نظر نہیں آتی گم صلائی کے ساتھ ہم یہ لیسیز جو ہے وہ لگانا سیکھیں گے تو پلیز ویڈیو کو سٹارٹس لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلد اسے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اب سب سے پہلے نمبر پر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے لیس کو لگانا ہے تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے مارک کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پینسل چاک ہے تو مارک کر لیں اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئرن کی مدد سے نشان لگا لیں اب یہ والا جو طریقہ ہے یہ بیگنرز کے لیے ہے جو ابھی ابھی سلائی سیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے اب جہاں پر یہ دیکھ لیس کو رکھا ہے اور بالکل کنارے کنارے سے ہم نے سلائی کو لگا دینا ہے یہ بیگنرز کے لیے بیسٹ طریقہ ہے جو ابھی ابھی سلائی سیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سلائی ہم نے لگا لی ہے اس سے یہ ہوگا کہ گم سلائی تو نہیں ہوگی لیکن یہ لگے گا بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے گم سلائی کے ساتھ جو ہے لیس کو اٹیچ کیا ہو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فول کریں گے تو جو اس کا نیچے والا سیرہ ہے وہ نیچے والی سائیڈ پر چلا جائے گا اور پل پلٹا کے لیے ایکسٹرا رکھیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے ہم نے اس کو اس طرح سے فول کر کے آپ چاہیں تو ترپائی کر لیں آپ چاہیں تو سلائی لگا لیں لیکن میں یہاں پر سلائی لگا رہی ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس میں کوئی کھچاو آپ کو نظر نہیں آئے گا بالکل صفائی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یہاں پر سلائی لگ جائے گی آپ نے بس اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے لیس کو اٹیچ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ڈھیلا چھ آپ نے بلکل بھی لیس کو کھینچنا نہیں ہے بس جیسے سلائی آ رہی ہے آپ ایسے ہی سلائی کو آنے دیں اگر آپ ذرا سا بھی پکڑ کے لیس کو کھینچیں گی تو کپڑے میں کھچاو آ جائے گا جو پھر بعد میں آپ سے ہینڈل بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ پہلا طریقہ تھا کہ جس میں ہم نے بیگنرز کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم جو لیس ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت ایزی وی میں پروفیشنل طریقے سے اب یہ طریقہ دوسرا ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں دوبارہ سے ہم نے اسی طرح سے چاکی مدد سے مارک کر لینا ہے چاہے تو چاکی مدد سے پہلے مارک کر لیں اور اس کے بعد الٹی سائیڈ سے کیا کرنا ہے آپ نے الٹی سائیڈ سے پکڑ کے اس کو ایک دفعہ آئرن کر لینا ہے تاکہ وہاں پر جو ہے آپ کا مارک بن جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے لیس کو لگانا ہے اور یہ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے کہ اسی کی اندر جو ہے وہ لیس دب جائے اب یہ دیکھیں میں نے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ ہم نے اس کو فولڈ اور یہِ اللہ کے لائز سے ہم نےyonٹا گیا ہے اس کے اوپر ورن کو اس کو اکپڑے کو بٹھا لیا ہے ابھوم یہاں پر ہم نے سیدھی سائیڈ پر کیا کرنا ہے کہ سیدھی سائیڈ کے اوپر جو لائز ہے ہماری وہاں پر رکھنا ہے اس طرح سے ہم نے شرٹ ہے اور جو سیدھی سائیڈ ہے ہمارے شرٹ کی جہاںpe یہ مارک نظر آ رہا ہے جب ہم نے مهاقب پر کئفساد ہوا کیا ہے تو سیدھی مهاقب پر دیکھنے پہلے لائز کی کون سی ہے اندر اس کو فکس کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے فکس کر کے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پکڑ لیں اور یہاں سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایکسٹرا کپڑا بھی نہیں لگانا پڑے گا اور اس طرح گم سلائی کے ساتھ آپ کی پرفیشنل وے میں یہ اس طرح سے آپ کی لیس جو ہے وہ لگ جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی لیس لگے گی بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا ایسی لگے گا جیسے آپ نے گم سلائی کے ساتھ جو ہے وہ پرفیشنل طریقے سے اس طرح لیس لگائی ہو اور یہ سب سے بیس طریقہ ہے جو مجھے پسند آیا ہے کہ اس میں ہمیں ایکسٹرا کپڑا بھی نہیں لگانا پڑتا ایکسٹرا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی یہ سی ہے کہ فولڈنگ میں اپنی لیس کو جو ہے ہم نے ایڈجسٹ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے تو یہ لیس آپ کے سامنے ہیں کہ بلکل کوئی کھچاؤ نہیں ہے بلکل اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جو مشین کا پاؤں ہے بس آپ اس کا اندازہ لگا لیا کریں کہ آدھا پاؤں اس کے اوپر آرہا ہے یا پورا پاؤں آرہا ہے تو اس کی اندازے سے آپ سلائی لگا سکتی ہے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے بٹھا لیں اچھا آج کی ویڈیو کو میں نے بلکل بھی تیز نہیں کیا اس کی سپیڈ کو میں نے بلکل ویسے ہی رکھا ہے جیسے میں سلائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ بیگنرز کے لیے ٹیپس اینڈ ٹریکس ہیں اچھا مجھے آپ نے کومنٹس میں بھی یہ لازمی بتانا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کلاسیز کورسیز اس طرح کے لینے ہیں جس میں آپ کو ٹیپس اینڈ ٹریکس جو ہیں وہ سیونگس لیٹڈ آپ کو اگر سیکھنے ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لے کر آؤں جو آپ کے لیے ہیلپل ہو کیونکہ کافی سارے کومنٹس مجھے آتے ہیں کہ پلیز ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی بتائیں جو سلائیس ریلیٹڈ ہوں تو اس طرح کے کورس اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر بھی ویڈیوز بنا سکوں اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے فولڈ کر تو لیز کو پہلے ہم نے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹو اینچ کا ہم نے ایکسٹرا پلٹا لیا ہے جو ہم اس کی اوپر ساتھ ہی لگائیں گے کافی لوگ یہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ جب وہ دپٹے کے اوپر لیز لگاتے ہیں تو پہلے لیز کو اٹیس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پلٹے کو لگاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا کپڑے میں کھچا ہوا جاتا ہے چونٹے پڑ جاتی ہیں جو ہینڈل نہیں ہوتی بعد میں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی دپٹے کے اوپر یا پھر شرٹ کے اوپر اس طرح سے پلٹا لگانے لگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ سلک کا پلٹا کافی لوگ پسند کرتے ہیں لگانا تو آپ نے ساتھ ہی لیز کے پلٹا لگانا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے لیز لگا دی اور بعد میں آپ پلٹا لگا رہی ہیں اس ایسے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیس کو نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد پلٹا ساتھ ہی رکھ کر آپ نے اس طرح سے صلاحی لگا لینی ہے اور اس طریقے سے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے اور بلکل بھی کھچاؤ نہیں آتا یہ آپ کے بلکل سامنے ہے کہ اس میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے لیکن اگر آپ پہلے لیس لگا لیں گے اور اس کے بعد اوپر سے پلٹا لگائیں گے تو یقین کر اتنا کھچاؤ ہوگا جو بہت ہی برا لگے گا اور پھر آپ کو دوبارہ سے سارا رموو کر کے دوبارہ سے لگانے پڑے گی تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی جو چیزیں میری ایکسپیرینس میں آ چکی ہیں میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں بھی جو ہے وہ گلتی کر کے ہی سیکھتی ہوں ہر انسان گلتی کر کے ہی سیکھتا ہے تو جو چیزیں میری ایکسپیرینس میں آ چکی ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمیشہ تو یہ نیچے والی سائٹ پر اس کو بھی ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے اوپر سے سلائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بھی سلائی کر لینا ہے یہ تینوں طریقے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ پرفیشنل جو درزی ہوتے ہیں جو پندرہ سو سے دو ہزار روپے ہمارے سوٹ کے سلائی کے لیتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ لیس جو ہے گم سلائی کے ساتھ لگاتے ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا ڈریس جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ تین طریقے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں ہمیشہ اجاد رکھا کریں اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں ہمیشہ اجاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک لیے اللہ حافظ